بھارت میں سیکڑوں عظیم انسان ہو گزرے ہیں جن کے کارنامے تاریخ کے صفات پر ہمیشہ زندہ و تابندہ رہیں گے مگر وہ مائے بھی اتنی ہی عظیم ہیں جنہوں نے ایسے سپوتوں کو جنم دیا اور انہیں اس عظمت و توقیر کے خابل بنایا انہیں عورتوں میں راج ماتا جی جا بائی بھی تھی جی جا بائی کی بزرگی اس لئے نہیں ہے کہ وہ شیواجی مہاراج کی ماں تھی بلکہ ان کی بڑائی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن و قلب کی ساری قوتیں اس اہدافری شخصیت کی تربیت و پرداخت میں صرف کر دیں جس کے عظیم الشان کارناموں کی روشنی سے نہ صرف مہاراسترہ بلکہ ایک زمانے میں سارا بھارت ورش جگمگا اٹھا تھا جی جا بائی کا جنم پندرہ سو ستیانوے میں سندھ کھیڑ میں ہوا جی جا بائی کے والد لکھو جی جادہو نظام شاہی دربار میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے مالو جی بھوصلے بھی نظام شاہی فوج میں سردار کے اہدے پر فائز تھے جب مالو جی نے اپنے بیٹے شاہی کے لیے لکھو جی کی دختر جی جا بائی کا ہاتھ مانگا تو لکھو جی نے اس رشتے کو فوراً منظور کر لیا اس طرح سن سولہ سو پانچ میں شاہی اور جی جا بائی کا عقد ہو گیا شیواجی سے پہلے جی جا بائی نے چار بچوں کو جنم دیا مگر یکے بعد دیگرے چاروں بچے کم سنی میں ہی انتقال کر گئے نظام شاہی دربار میں شاہی کا اثر دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا یہ بات شاہی کے خسر لکھو جی جادہو کو پسند نہ آئی ان کے دل میں بھوصلے خاندان کے لیے قدورت پیدا ہو گئی آخر لکھو جی جادہو نے مغلوں سے مل کر نظام شاہی سلطنت کا تختہ اُلٹ دینے کی سازش کی شاہی اور جی جا بائی اس وقت محلی کے قلعے میں تھے جادہو راؤں نے چارترستے قلعے کو گھیر لیا تقریباً چھ مہینے تک شاہی دشمن کا مقابلہ کرتے رہے مگر جب جادہو راؤں نے خود نظام کی ماں کو شاہی کے خلاف بھڑکا دیا تب شاہی کے پاس اپنی جان بچانے کے سوا کوئی راستہ نہ رہا شاہی اپنی سات مہینے کی حاملہ بیوی جی جا بائی کو لے کر شیونری قلعے کی طرف فرار ہو گئے اس بھاگ دور میں جی جا بائی کو کافی زحمت اٹھانی پڑی بعد ازاں جی جا بائی کے اسرار پر شاہی انہیں شیونری کے قلعے میں اپنے ایک مونس شری نواز کے پاس چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے جادہو راؤں ان کا تاقب کرتے ہوئے شیونری آ پہنچے اپنی بیٹی کو اس تکلیف دے حالت میں دیکھ کر انہوں نے جی جا بائی کو سمجھانا چاہا جی جا اس طرح اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے سے کیا فائدہ اپنے فرار شوہر کا خیال چھوڑ دو اور میرے ساتھ سندھ کھیڑ چلو اس وقت جی جا بائی نے باپ کو جو بیبا کا نا جواب دیا وہ تاریخ میں سنیرے حرفوں سے لکھے جانے کی قابل ہے انہوں نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں کہا بابا شوہر کا ساتھ دینے میں زحمت کیسی میں بھوصلے خاندان کی بہو میری شادی کے بعد جادہو خاندان سے میرا رشتہ منقطع ہو گیا مجھے آپ کی آسائشوں کی بھیک نہیں چاہیے اور بابا آپ تو بھوصلے خاندان کے خون کے پیاسے ہیں نا تو پھر اٹھائیے تلوار اور بھوک دیجئے میرے سینے میں کہ میری کوک میں اس خاندان کا بیچ پرورش پا رہا ہے بیٹی کے اس جواب سے لکھو جی بے حد نادم ہوئے اور چپ چاپ گھوڑے کو آگے بڑھا دیا جی جابائی شنری قلعے کی شیوائی دیوی کی بڑی معتقی تھی وہ روزانہ مندر میں دعائیں مانگتی اے مائی مجھے ایک ایسا بیٹا انعیت کر جو اس پریشان قوم کا نجات دہندہ ثابت ہو میں اس کا نام تیرے نام پر رکھوں گی آخر انیس فروری سولہ سو تیس کو جی جابائی نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شیوائی دیوی کے نام پر شیواجی رکھا گیا ننہ شیواجی کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جی جابائی پر ہی تھی وہ بچپن ہی سے شیواجی کی شخصیت کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنے لگیں جی جابائی ایک فرشناس مستقل مزاج اور مذہب پرست عورت تھی انہوں نے شیواجی کو رامائن اور مہابارت کی جرت اور دلیری سے بھرپور کہانیاں سنا سنا کر ننہ شیواجی کے دل و دماغ کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا بیٹے کی روز بروز پختہ ترہوتی سہرنگیز شخصیت کو دیکھ کر جی جابائی پھولے نہ سماتی شیواجی بھی اپنی ماں کے مشورے اور دعاوں کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے ہرچند کے درمیانی وقفے میں جی جابائی اور شاہ جی کے ازدواجی تعلقات میں ایک رخنا سا پڑ گیا تھا تاہم جی جابائی میں جذبہ شوہر پرستی کی کمی نہیں تھی جب سن سولہ سو چونسٹھ میں ہیک خاصے میں شاہ جی کی موت واقع ہو گئی تو جی جابائی پر جیسے غم و اندو کا پہاڑ ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ انہوں نے شوہر کے ساتھ ستی ہو جانے کا عظم کر لیا مگر شیورائے کی التجاؤں کے پیش نظر اولاد کی محبت نے انہیں اقدام ستی سے باز رکھا 1774 میں شیواجی مہاراج نے رائے گر میں بڑی دھوندام سے رسم تاج پوشی کی تقریب منائی اس وقت جی جابائی کی عمر اسی برس کی تھی اپنے بیٹے کو چھتر پتی بنا دیکھ کر جی جابائی نحال ہو گئی انہیں جشن کے صرف بارہ دن بعد ہی سترہ جون سولہ سو چورہتر کو رائے گر کے پاچائر نامی گاؤں میں اس عظیم خاتون کا انتقال ہو گیا گاگا بھٹ شیواجی کے عہد کا ایک مشہور شاعر ہو گزرا ہے اس نے شیوراج پر شستی شیواجی نامہ کے انوان سے ایک منظوم کتابچہ لکھا ہے جس میں جی جابائی کی بہت تعریف کی ہے وہ لکھتا ہے میگ مالاؤں کی طرح لوگوں کو زندگی کی تازگی بخشنے والے بجلی کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑنے والے راجگر پر سب کو پناہ دینے والے شاجی کی بیوی جی جابائی کی جے جے کار جی جے کھنے والے شاید گیز